مکمل طور پر آپریشنل ہونے کے بعد سے جیمز ویب ٹیلیسکوپ کی طرف سے پہلی تصویر موصول ہوئے تقریباً ایک سال گزر چکا ہے تب سے ہمیں یہ کچھ شاندار تصاویر بھیجی جا چکی ہیں مثال کے طور پر کورینا نیپیولا کی زوم کی گئی تصویر جس میں ایسے لا تعداد ستاروں کو دیکھا جا سکتا ہے جو پہلے کبھی نہیں دیکھے گئے پلرز آف کریشن کی جیمز ویب ٹیلیسکوپ کی جانب سے لی گئی تصویر جو اس کے درمیانے درجے کے انفراریڈ سے لی گئی ہے چنکا دینے والی ہیں ان حیران کن تصاویر کے علاوہ جیمز ویب ٹیلیسکوپ کا اہم مقصد یہ ہے کہ کائنات کے آغاز کو مزید بہتر طور پر سمجھنے میں سائنس دانوں کی مدد کر سکیں اپنے طاقتور انفراریڈ کیمروں کے ذریعے کائنات کے آغاز میں بننے والی گیلکسیز کو دیکھ کر حالیہ دنوں میں کیا حاصل ہوا اور کیا ہم کائنات کے آغاز کو بہتر طور پر سمجھنے کی قریب ترین ہیں آئیے جواب جانتے ہیں السلام علیکم میں ہوں جویری آدیر اور آپ دیکھ رہے ہیں تختی آن لائن جیمز ویب ٹیلیسکوپ کا اصل مقصد یہ ہے کہ یہ ماضی میں دیکھ سکے اور ایسی گیلکسیز کو دریافت کر سکے جو بگ بینگ کے فوراں بعد وجود میں آئیں پہلی تصویر جو جیمز ویب ٹیلیسکوپ سے ملی ہے وہ اس نکتہ کی ہے جہاں انسان آج تک دور ترین دیکھ پایا ہے وقت اور فاصلہ دونوں کے آغاز کے قریب ترین شارپ اور قریبی انفراریڈ تصویر دور دراست کی گیلکسیز کی دندلی ساخت سامنے لے کر آئی ہے جو ہمیں کائنات کے آغاز کے حوالے سے ایسی تفصیلات فراہم کرتی ہے جو پہلے کبھی نہیں ملی جیمز ویب ٹیلیسکوپ کی خاصیت تصویر کے لیے انفراریڈ لائٹ کا استعمال کرنا ہے جیسے جیسے روشنی دور سفر کرتی ہے تو ایسے پورشنز پر پھیل جاتی ہے جو انسانی آنکھ نہیں دیکھ پاتی اس خاصیت کو ریڈ شفٹ کہتے ہیں اور پھر جب یہ روشنی واپس آتی ہے تو ماہر فلکیات اس جسم کی عمر کا تعیون کرتے ہیں جس سے ٹکرا کر روشنی واپس آتی ہے زیادہ ریڈ شفٹ کا مطلب ہے کہ روشنی نے زیادہ سفر کیا ہے جبکہ کم ریڈ شفٹ کا مطلب ہے کہ روشنی نے کم سفر کیا ہے اور متعلقہ جسم ہم سے قریب ہے جیمز ویب ٹیلیسکوپ ماضی میں 13.5 عرب سال تک دیکھ سکتی ہے اب ماہرین فلکیات اس بات پر متفق ہیں کہ کائنات 13.7 عرب سال قرآنی ہیں جس کا مطلب ہے کہ ٹیلیسکوپ سب کچھ یعنی بگ بینگ کے فوراں بعد نہیں ریکھ پا رہی لیکن یہ اس کے کافی قریب ہے جب سے اس ٹیلیسکوپ نے کام شروع کیا ہے ماہر فلکیات کو بہت کچھ حجیب ساملا ہے جیسا کہ چھے بہت بڑی گیلکسیز جو پانچ سو یا سات سو ملین سال پہلے بنی حیران کن بات یہ ہے کہ یہ اجسام توقع سے بہت بڑے ہیں محققین کا اندازہ تھا کہ وقت کے اس نکتے پر قدر چھوٹی گیلکسیز ملیں گے جبکہ یہ ملنے والی گیلکسیز ڈیویلپٹ اور مچور ہیں ہماری ملکیوے گیلکسی کی طرح یہ گیلکسیز اتنی بڑی ہیں کہ 99 فیصد موڈل سے ان کا موازنہ ہی نہیں بنتا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ گیلکسیز بگ بینک کے فوراں بات اتنی بڑی کیسے ہو گئیں محققین اس بات کا جواب جاننے میں لگے ہیں یہ نئی کھوچ سائنس کے لیے نئے مسائل کھڑے کر رہی ہے کیونکہ یہ ہمارے گیلکسیز کے وجود میں آنے کے تصور کو دندلہ کر دیتی ہیں پرانی گیلکسیز کے علاوہ بھی جیمز ویب ٹیلیسکوپ کو بہت کچھ ملا ہے دس ارب ڈالر کی اوبزرویٹری پر لگے طاقتور کیمرو نے ایسے چیزیں دریافت کی ہیں جو کہ پہلے تصور بھی نہیں کی جا سکتی تھی جس بلیک ہول کو ہم کائنات کا سب سے بڑا بلیک ہول مانتے ہیں جو ہمارے نظام شمسی کے سورج سے دس ملین گناہ بھاری ہیں ایک لا محدود گیلکسی کے وسط میں واقع ہے اور یہ کائنات کے آغاز سے پانچ سو ستر ملین سال بعد بنا یہ بہت بڑا بلیک ہول بہت سارے بلیک ہول میں سے ایک ہو سکتا ہے جو بگ بینک کے سو ملین سال بعد جب کائنات اربوں سال تک دہکتی رہی ہے سے بنے یہ بات ریٹ چفٹ سپیکٹرم سے دریافت ہوئی خلاق کے درمیان موجود ویکیوم میں سے روشنی ایک خاص رفتار کے ساتھ گزرتی ہے جتنا گہرائی میں ماہر فلکیاں دیکھتے ہیں اتنی دور والی روشنی کو وہ بروے کار لاتے ہیں لہٰذا اتنا ہی وقت میں پیچھے جا کر دیکھ پاتے ہیں تو اب تک انسان نے سب سے پرانی گیلکسی کونسی دیکھی ہے اور ظاہری طور پر نظر آنے والی کائنات کے کنارے پر کیا واقع ہے کائنات کے آغاز میں بننے والی گیلکسیز جو بگ بینک کے 235 ملین سال بعد بنی اور جن کی تصویر کشید جیمز ویب ٹیلیسکوپ نے کی اب تک سب سے پرانی گیلکسی مانی جاتی ہے محققین نے اس کا نام کیاز 93316 رکھا ہے آپ اس تصویر کو دیکھ رہے ہوں گے اور سوچ رہے ہوں گے کہ یہ اتنی بھی حیران کن نہیں لگتی لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ 35 ارب نوری سال دوری پر واقع ہے یہ ان 6 گیلکسیز میں سے ایک ہے جن کا متعلیہ کیا جا رہا ہے جیمز ویب ٹیلیسکوپ قریب واقعے گیلکسیز کی تصاویر بھی بناتی رہی ہے یہ ناسا کی جانب سے ابتدائی طور پر جاری کی جانے والی تصاویر میں سے ایک ہے اس تصویر میں پانچ گیلکسیز کو دیکھا جا سکتا ہے جن میں سے چار ایک دوسرے کو کھینچ کر حصوں میں تقسیم کر رہی ہیں جو ایک کوسمک ڈانس کی شکل اختیار کر رہی ہیں اگر ایسی تصویر کو آپ حبل ٹیلیسکوپ کی مدد سے دیکھیں تو اس میں بہت کم ستارے اور گیلکسیز نظر آتی ہیں جیمز ویب ٹیلیسکوپ نے ایک دوسرے پر تہ لگی ہوئی گیلکسیز کی تصاویر بھی بنائی ہیں اس نے گیلکسیز کے ایسے گروپ کی نشاندہی کی ہے جو تقریباً 6.3 عرب نوری سال کے فاصلے پر واقع ہیں یہ گروپ بہت سارے فلکی اجسام رکھتا ہے یہ فاصلے پر موجود فلکی اجسام کو میگنیفائی کرتا ہے ماہرین اسے گریویٹیشنل لینزنگ کہتے ہیں جیمز ویب ٹیلیسکوپ کی مدد سے اس کی بہترین مثال حالیہ دنوں میں بنائی گئی تصویر سے ملتی ہے اس تصویر میں ایک بہت بڑا ستارہ نظر آتا ہے جس کا مرکزی حصہ سفید رنگ کا ہے چھے نارنجی رنگ کی سپائیکز جو ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں وہ دراصل دو گیلکسیز ہیں جنہیں اے آر پی ٹو زیرو ٹو زیرو کہا جاتا ہے جو دو سو پچاس ملین نوری سال پر واقع ہیں اور آپس میں ٹکرا کر زم ہو رہی ہیں تصویر میں آپ جو روشنی دیکھ رہے ہیں یہ ایک ٹریلین سورج کی چمک کے برابر ہے ستاروں کے ساتھ سورج سے دس ملین گناہ زیادہ جمکتی ہیں یہ جمک دراصل سات سو ملین سال پہلے نئے ستاروں کے آپس میں ٹکرانے سے پیدا ہوئی ہماری ملکیوے گیلکسی کے ساتھ انڈرومیڈا گیلکسی کے ساتھ بھی ایسا ہوگا انڈرومیڈا گیلکسی ہماری طرف ایک سو دس کلومیٹا فی سیکنڈ یا دو لاکھ پچاس ہزار میل فی گھنٹا کے حساب سے بڑھے ہی ہے لیکن فکر نہ کریں یہ ہم تک اگلے چار ارب سال تک نہیں پہنچ پائے گی جیمز ویب ٹیلیسکوپ نے ہمارے نظام شمسی کی بھی حیران کن تصاویر بنائی ہیں اگست دو ہزار بائیس میں جیمز ویب ٹیلیسکوپ نے اپنی انفراریڈ گیز جوپیٹر کی جانب کی اور اس گیس کے گولے کی حیران کن تصاویر بھیجی حبل ٹیلیسکوپ نے بھی جوپیٹر کی بہت خوبصورت تصاویر بنائی ہیں لیکن جیمز ویب ٹیلیسکوپ نے وہ تفصیلات دکھائی ہیں جو حبل نہیں دکھا سکی حتیٰ کہ آپ اس سیارے کے گرد رنگ کو بھی دیکھ سکتے ہیں اور شمال اور جنوب بھی چمکتے نظر آ رہے ہیں اپنی بہترین تصویر کشی کی طاقت ظاہر کرنے کے لیے جیمز ویب ٹیلیسکوپ نے اپنے لینزز کا رخ نظام شمسی کے بیرونی طرف اپنے انفرادریٹ کیمرے سے برف کے بڑے سیارے نیپچون کی تصویر بنائی ایسی تصویر جو پہلے کبھی کسی نے نہیں دیکھی اس تصویر میں حیران کن طور پر نیپچون کے گرد دھول کے بادل نظر آتے ہیں لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوئی نیپچون کی دوہزار بائیس کی تصویر کے بعد جیمز ویب ٹیلیسکوپ نے یورینس کی سب سے کلیر تصویر بنائی زوم کی گئی اس تصویر میں آپ تیرہ میں سے گیارہ رنگ سیارے کے گرد دیکھ سکتے ہیں اور آپ سیارے کے شمالی پول کو بھی دیکھ سکتے ہیں جو لہے جیمز ویب ٹیلیسکوپ کی یہ تصویر اس کی ناقابل یقین حساسیت اور تصویر کشی کی مہارت ظاہر کرتی ہے کہ اس نے سیارے کے گرد بننے والے ہلکے سے رنگ کو بھی تصویر میں اتارا ہے اصل تصویر بہت شاندار ہے اور آپ پسے منظر میں کئی ستاروں اور سیاروں کو دیکھ سکتے ہیں جیمز ویب ٹیلیسکوپ کا مقصد صرف خوبصورت تصاویر بنا کر بھیجنا نہیں ہے اس پر بیش قیمتی لینزز کو اس طرح سے ایڈجس کیا گیا ہے کہ ان کی مدد سے دور دراز کے سیاروں پر ایٹمسفیر کو تلاش کر سکیں یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر کسی دوسرے سیارے پر زندگی کے وجود کو تلاش کرنا ہو تو اس کے ایٹمسفیر کو دیکھا جائے گا جیمز ویب ٹیلیسکوپ کو اس لحاظ سے پرکنے کے لیے جو پہلا ٹارگٹ دیا گیا وہ ایک گرم گیس کا گولہ واسپ 96 بھی ہے جو ملکی وی میں موجود پانچ ہزار ایکزو پلانٹس میں سے ایک ہے اور یہ تقریباً ایک ہزار ایک سو پچاس نوری سال کی دوری پر واقع ہے اس کا حجم جوپیٹر کا نصف ہے اور ڈائی میٹر ایک اشارہ دو گناہ زیادہ ہے اور یہ اپنے ستارے کے بہت قریب گردش کرتا ہے اس کی سطح کا درجہ حرارت پانچ سو سینتیس ڈگری ہے یہ تصویر شاید اتنی حیران کو نہ لگے لیکن یہ بہت دلچسپ ہے کیونکہ یہ ظاہر کرتی ہے کہ واسپ 96 بھی کا اٹمسفیر کن چیزوں پر مشتمل ہے کیونکہ جیمز ویب ٹیلیسکوپ میں جو روشنی واسپ 96 بھی کے اٹمسفیر سے ہو کر گزری ہے اس کو پرکھا جس میں سے کچھ آثار ملے کہ یہاں غبار اور بادر موجود ہیں جو کہ ایک انتہائی گرم سیارے پر بلکل غیر متوقع بات ہے البتہ جیمز ویب ٹیلیسکوپ کو حیاتیات کے متعلق کوئی ثبوت نہیں ملے لیکن پانی زندگی کی موجودگی سے متعلق ایک اہم جوزف ہے لہٰذا کچھ بھی ممکن ہے حالیہ دنوں میں ایک ایسا سیارہ ملا ہے جس کا سائز 99 فیصد زمین جتنا ہے جو ایک چھوٹے سرخ ستارے کے گرد گھومتا ہے جسے LHS 475B کا نام دیا گیا ہے جو تقریباً چالیس نوری سال دور واقع ہے اب جیمز ویب ٹیلیسکوپ بہت سارے سیارے ڈھوڑنے کی کوشش میں ہے اور ساتھ ساتھ ان کے اٹمسفیر کو بھی پرک رہی ہیں کچھ محققین کا دعویٰ ہے کہ ہم کسی دیگر سیارے پر زندگی تلاش کرنے کے جتنے قریب ہیں پہلے کبھی نہیں رہے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی تختیف اور لائن کو لائک کریں شیئر کریں اور اس علم کو دوسروں تک پہنچا دیں